اور کوئی بھی بندہ پریشان حال بیمار تنگ دست نہیں ہوگا سب کے سب خوشحال ہوں گے اور امام المہدی ایسے دینے والے ہوں گے کہ جو آئے گا اس کو گن کے نہیں دیں گے جھولیاں بھر بھر کے دیں گے حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا خزانچی سے کہے گا کہ مجھے بھی کچھ دے دو امام المہدی کا خزانچی ہوگا جب وہاں سے واپس لوٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہادِ ہند غزوہِ ہند امام المہدی کی آمر صاحب شہر سنا سن وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اتمام کرنا ہے دنیا کے اوپر اللہ کا نظام قائم ہوگا اب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے اسلام غالب ہو کر رہے گا اس زمین کے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا ہمارے اوپر ظلم کرنے والے ہمارے اوپر جھوٹیاں حکمرانیاں جتانے والے ہمارے بچوں کو مارنے والے ہماری بچیوں کی عزتیں توڑ لوٹنے والے ہمارے خون کے پیاسے لوگوں کے گھروں کے اندر اسلام داخل ہوگا وہ وقت انشاءاللہ انشاءاللہ یہ زمین یہ کائنات وہ وقت دیکھے گی کہ اسلام دنیا کے ہر اس زمین کے ہر گھر میں داخل ہوگا اور اللہ تعالی اللہ تعالی میرے آپ کے جیسے زمین پر مٹی میں بیٹھنے والے لوگوں کو دنیا کی حکومت عطا فرمائے گا اللہ نے وعدے کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے کہہ دیتا میرا وعدہ ہے اللہ نے کہہ دیتا میرا وعدہ ہے میرا وعدہ ہے ایمان والوں سے وعامل صالحاتی کہ انہوں نے نیک عمل کیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ پھر وعدے دے نال نا لَيَسْتَخْلِفَنْ بِلَا دیتا مولوی صاحب دستڑنگے جدو یہ لگ جائے نا پہلے مطلب ہے ضرور لازم اللہ نے وعدہ بھی کیتا نال ضرور بھی کہہ دیتا کہ تُس ہی ایمان لے آو نیک عمل کرو تو انہوں دنیا دیئے قومت میں دے دنی کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان ملک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی ایک خلافت ہوگی ایک حکومت ہوگی ایک امام ہوگا اور سارے کے سارے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تمام فرقے جماعتیں ذاتیں سب ختم ایک امام اور سب مسلمان پیچھے پیروکار جو حکم وہ دیں گے سب مانیں گے اور پھر کیا ہوگا اللہ کی رحمت ایسے برسے کی شرک کو ختم کیا جائے گا سب سے پہلے بتوں کو توڑا جائے گا شرک کو ختم کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عام ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو صورت ہوگی میری صورت کے مطابق نہیں ہوگی شکل و صورت لیکن اخلاق میرے اخلاق کے مطابق ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی زمین اپنے خزانے کھول دے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ زمین اپنی فصل میں سے کچھ بھی نہیں رکھے گی ساری کی ساری فصل ہوگا دے گی جو فصل لگائے جائے گی برکت ہی برکت ہی اور آسمان اپنی بارشوں میں سے کچھ بھی نہیں روکے گا ساری کی ساری برسا دے گا ہر وقت ہر طرف اللہ کی رحمت ہوگی اور کوئی بھی بندہ پریشان حال بیمار امام علمہ دی ایسے دینے والے ہوں گے کہ جو آئے گا اس کو گن کے نہیں دیں گے جھولیاں بھر بھر کے دیں گے حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا خزانچی کے ساق سے کہے گا کہ مجھے بھی کچھ دے دو امام علمہ دی کا خزانچی ہوگا اس کو مال دے گا گنے بغیر ایسے ڈال دے گا سو ناچاندی جوائرات اس کو تسلی نہیں ہوگی وہ اور مانگے گا کہہ گا منہو ہور دو اور ہور پا دیں گے پچھنگے نہیں یہ نہ کی کرنا ہے وہ پھر کہے گا انہو ہور پا دیں گے وہ کردیاں کردیاں انہوں этих hole ہو جائے گا سامنا مشکل ہو جائے گا لے کے جانا مشکل ہو جائے گا پھر سوچے گا میں امت محمدیہ میں میں ہی سب سے لالچی ہوں وہ کہے گا انہو واپس لے لو بہت لے لے آئے وہ کہے گا واپس لے لو بہت لے لے آئے کہ خزانچی وی مام علمہ دیدہ خسانچی کی کہے گا دے کے واپس نہیں لیتے اوہ وقت میں تو تسی وگڑا انشاءاللہ تجڑے انہا دن آلو کونگے کی کرنگے ایک اور گال سن لو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور تم میں سے ایک لشکر ہندوستان کا جہاد کرے گا اللہ انہیں فتح دے گا اس لشکر کو حتیٰ کہ ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اللہ ان مجاہدین کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور جب وہ وہاں سے لوٹیں گے ہندوستان کو فتح کر کے لوٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پائیں گے علیہم السلام اس کا مطلب کیا ہوا عیسیٰ ابن مریم نے کاب آنا ہے امام المہدی نے آنا ہے ان کی زندگی میں ہی دجال آئے گا وقت تھوڑا ہے سارا کچھ نہیں ہم کور کر سکتے اور دجال کو قتل کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے واپس بھیجا جائے گا وہ دجال کو قتل کریں گے اور اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج جائیں گے یہ ساتھ ساتھیں ایک ہی دور میں ایک ہی وقت میں ساری چیزیں ہوں گی سب سے پہلے امام المہدی جب ان کا دور گزر جائے گا امن کا پھر اس کے بعد دجال پھر عزتیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب وہ وہاں سے واپس لوٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہادِ ہند غزوہِ ہند امام المہدی کی قیادت میں لڑا جائے گا موسیقی